جی دوستو السلام علیکم شیخ استاد عسان بخاری صاحب کی مرکی والی اعزان پارٹ فور حیال السلام صرف دو لوز اس کو یاد کر لیں دعاوں میں یاد رکھا کریں یہ سوریں بہت زیادہ مشکل سوریں ہوتی ہیں ان کو یاد کرنا ان کو پھر آپ کے سامنے پیش کرنا پھر جو ہے اس کی سوریں سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے آپ اس کو یاد کریں یاد نہیں کرتے آپ ویڈیو بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں آگے کر کے دیکھ دیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر میرے پاس ویڈس اپ پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے سمجھا دیں بھائی یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی ویڈیو بنا کر رکھی ہے یہ بہت زیادہ محنت سے کھلے محل میں سمجھا کے آپ کو دی ہوئے ویڈیو آپ اس کو دیکھیں غور سے توجہ کریں آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ اب توجہ کیجئے گا اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھا تو ان کے سور اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھا تو ان کے سور دونوں لواز میں نے کٹھے پڑ دیئے کیونکہ الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی طاقت آئی ہوئی ہے شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے موسم اچھا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس وجہ سے گرمیوں کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے آپ اس کو سمجھ لیں آپ حیال السلام کیا ہے کس طرح ادا کرنا ہے دوسری سوریں ایک طرف رکھ دیں اب ہم شیخ استاد آسام بخاری کی طرف آئی ہوئے ہیں یاد کریں ہاتھ رکھیں یہ سور گھما کے ایک مرکی جہن میں رکھ لیں مرکی آپ نے لگانی ہے مرکی میرا کام نہیں ہے کہ آپ کو مرکی پیدا کر کے دوں مرکی آپ نے خود پیدا کرنی ہے مشکر کر کے بہت زیادہ پڑھ کے کہیں بھی جا رہے ہیں کہیں بھی بیٹھیں آپ اس کو یاد کریں انشاءاللہ مرکی آ جائے گی سب سے پہلے آپ تھوڑا سا لہجے پر توجہ کریں سور جو ہے کہاں کہا لگ رہے ہیں یہ مرکی والی جہاں مرکی لگی اس کو آپ سور کر لیں پھر ایسے سے اس کے اندر مرکی لے آئیں گے اب توجہ کر لیں دو دوا گھومے گی ایک مرکی لے گئے گی ایک دوا اوپر جائیں گے پھر مرکی لگائیں گے یاد رکھنا ہے پہلا ہے ٹھیک ہے جی اوپر آئے سور کو غور کریں میں بار بار اس کو نہیں پڑ سکتا کہ مجھے تھکاوٹ ہو جاتی بہت زیادہ مشکل ہے یہ سور اونچے سور ہیں بہت زیادہ مشکل ہیں آپ کو میں نے دو دوا تین دوا سمجھا دیں پچھلی اور بھی میری بہت ساری ویڈیو کھڑی ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو سمجھا ہے مرکی کس طرح لگنی ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اب دو دو ویڈیو میں دو دو لوز کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اندر بھی میں آپ کو یہی چیز سمجھا رہا ہوں اب اگلے لوز پہ آتے ہیں اس کو بھی آپ سمجھنے کوشش کیجئے گا تو چھوٹے سے دو سورے میں آپ کو وہ سمجھا دوں گا وہ لگائیں گے تو انشاءاللہ نیچے آ جائے گی حیالی صلاح ایدہ کرنا ہے تھوڑا سا پہلے ایک اندر سیدھا ہے یہ دوسرے میں بہت ضروری ہے اس کے بعد ہمیں آگے والی مدد ملے گی آگے سور لگانے کے لیے یہ جو ہم آئے ہیں یہ اوپر اٹھانا ہے یہ سور جب آپ لگا لیں گے تو یہ شیخ الساد عبد المجید مروان بن قصاص اور بہت سارے موزن ہیں جن کے اندر یہ سورے لگتی ہیں یہ آپ کو آگے اور آزانوں میں کام آئے گی میرا مقصد کیا ہے؟ آپ کو سور سکھانا سور سمجھیں آپ بس آپ سور سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگلی ویڈیو آئے میں آئیں گے انشاءاللہ ہی علی الفلاہ وہ بھی سیم ہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن ہی علی الفلاہ اس کو الگ کرنا ہے یہ میں نے آپ کو سکھانے کے لیے ویڈیو بنانی ہے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا سسکرائب لائک ضرور کیجئے گا کامیٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو اور کونسی حضان سکھنی ہے وارس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے زیادہ آپ کو سور کے ادھر مسئلہ آ رہا ہے تو آپ وارس اپ مجھے کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ